عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کچی روکنے کا حکم فائر بندی کا حکم نہیں دیا اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کچی کا مقدمہ روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد کیس چلانے کی جنوبی افریقہ کی درخواست منظور اسرائیل نے عالمی عدالت کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے عدالت نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف نسل کچی کے کافی ثبوت موجود ہیں غزہ تباہی کی داستان بن چکا اسرائیلی فوجی حملوں سے غزہ میں ہلاکت تباہی اور نقل مکانی ہوئی عالمی عدادت نے اسرائیل سے غزہ میں نسل خوشی روکنے کے اقدامات کی رپورٹ ایک مہینے میں طلب کر لی جنوبی افریقہ کی جانب سے فیسٹے کا خیر مقدم تاہم کہا کہ نسل خوشی روکنے کے عدالتی فیسٹے پر عمل درامت کے لیے فوری فائر بندی ضروری ہے غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، النسل راب کیمپ پر اسرائیلی حملے میں کم از کم گیارہ فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینی صحافی عیاد الرواق بھی شہید ہونے والوں میں شامل خان یونس میں الکسہ یونیورسٹی، النصر، الامل اور الخیر اسپتالوں کے قریب شدید لڑائی جاری اسرائیلی فوج کی شدید گولہ باری اور فائرنگ اسرائیلی فوج نے الامل سکول کو گھیرے میں لے لیا انداد ملنے کے منتظر فلسطینیوں پر بھی گولہ باری چوبیس گھنٹوں میں مزید 183 فلسطینی شہید ہسبولہ نے اسرائیلی سپائر ڈھوم کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی تبدیلی نے پاکستان کا برا حال کر دیا نہ بجلی ہے نہ گیس ہر چیز مہنگی مسلم لیگ نون کے قائد دواز صریف کا بورے والا میں انتخابی جلسے سے خطاب کہا بہت افسوس کا بقام ہے کہ تبدیلی والوں نے پاکستان کو کہاں پہچا دیا ہے نون لیگ پاکستان کو مہنگائی اور بیروزگاری سے واپس نکال لائے گی روٹی بجلی اور گیس گھر گھر ملے گی اگر نواز صریف کی حکومت قائم رہنے دی جاتی تو آج کوئی نوجوان بیروزگار نہ ہوتا نون لیگ کی حکومت آئے گی تو مہنگائی کو مٹائے گی اچھا وقت واپس لائے گی بلاول گھٹو زرداری کے آج پھر نون لیگ پر بار ملتان میں جلس آیام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن خوش ہے کہ چوتھی بار وزیراعظم بن رہے ہیں بلاول نے کہا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں رائیوینڈ والوں کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا لاہور میں سونے کی سڑکیں اور دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی ہیں نون لیگ لاہور کے بارے میں بالکل غلط تاثر دے رہی ہے الیکشن قریب ہیں نون لیگ نے اب تک منشور نہیں دیا انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے جیت کر کیا کرنا ہے جو میں کہتا ہوں وہی تین دن بعد یہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں ناقل کے لیے بھی آقل کی ضرورت ہوتی ہے آج کل تمام مخالف جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے ووٹ مانگ رہی ہیں ووٹ مانگتی تو ہے لیکن جلسہ کرنے کے لیے ان کو مشکل پیش آتی ہے تنقید وہ مسلم لیگ نون پر کرتے ہیں تنقید وہ نواز شریف پر کرتے ہیں لیکن جس جگہ جلسہ کرتے ہیں آگے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے ہوتے ہیں پیچھے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں دائیں بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں بائیں بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں پنجاب میں آ کر نواز شریف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں اور جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کر دیکھو تو سکولوں میں بچوں کی بجائے وہاں پر مویشی بندے ہوئے ہیں جانور بندے ہوئے ہیں پنجاب آقا نواز شریف پر تنقید کرنے والے جہاں بھی جاتے ہیں ان کے دائیں بائیں نون لیگ کے منصوبے ہوتے ہیں وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں سکولوں میں مویشی بندے ہوتے ہیں مریم نواز نے آج پھر نام لیے بغیر بلاول بھٹو زرداری کو نشانے پر لے لیا بورے والا میں جلسے سے خداب کے دوران کل پارٹی منشور لانے کا احلان کہا باقی جماعتیں جنوبی پنجاب کے نام پر سیاست کر رہی ہیں لوگ جنوبی پنجاب کے نام پر عوام کو بے وقوب بنا کر چلے گئے جنوبی پنجاب کے خدمت صحیح معنیوں میں سرد نواز شریف نے کی بورے والا جلسے میں مریم نواز نے دو لڑکیوں کی خواہش پوری کی دونوں کو سٹیش پر بلا کر ان سے ملاقات کی تحریک انصاف کے راہما بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا ہے کہ نواز شریف آٹھ فروری کو لنڈن کے لیے اپنی فلائٹ کا بندوبست کریں بلاول کی تربیت خرید و فروخت کے لیے کی گئی ہے لیکن ہم ناکام بنائیں گے بونیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ امیدواروں کو قرآن پر حلف لینے کی کوئی ہدایات نہیں دی گئیں اکثریت ملی تو وزیر آزم کے نام کا انتخاب بانی پی ٹی آئی کریں گے جی ایو آئی کے سر پر اب علانہ فصل الرحمان نے کہا ہے کہ روز روز نئے تجربے کرنے کا وقت نہیں ملک میں ایسا حکملان بھی دیکھا جس نے باکستان کی معیشت تباہ کر دی ملک کی ترقی کی شراح صفر سے نیچے چلی گئی مزفرگر میں جلسے سے خداپ کرتے ہوئے کہا ہمیں پرانی لکیروں کو مٹانا ہوگا جن لکیروں پر سفر کیا ان پر آگے کی طرف نہیں جا سکتے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے نایا مستقبل تراش نہ ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مزید حکومت کا موقع مل جائے تو پاکستان کا نام و نشان نہ ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ہیدر آباد نے جلسے سے خطاب کہا موٹوے کے نام پر ہیدر آباد کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہیدر آباد میں کوئی بڑی سرکاری یونیورسٹی یا اسپتال نہیں اندھیر نگری چواپٹ راج ہے آئین کی کون سی شک مفرور کو انتخابات میں حصلہ لینے سے روکتی ہے سپریم کورٹ نے اشتہاریوں کو الیکشن لڑنے سے روکنے پر سوالات اٹھا دیئے پی ٹی آئیک کے حمایت افتہ امیدوار عمر اسلام کی اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علشاء نے سوال کیا کہ مفرور یہ اشتہاری کو انتخابات لڑنے سے کون سا قانون روکتا ہے انتخابات میں حصلہ لینا بنیادی حق ہے بنیادی حق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے یہ تو کسی شخص کو انتخابات کے بنیادی حق سے محروم کر کے سزا دی جا رہی ہے جسٹس اتر منالا نے کہا کہ آرٹیکل سترہ میں بنیادی انسانی حقوق کے تحت عوام کی اہمیت زیادہ ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان کے عوام کو جواب دینا ہے عدالت نے عمر اسلم کو انترانمے اور تاہر سادے کو انچاس اٹک سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایف ایسٹا دے دیا ہے کہ اشتہاری ملزم کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا سپریم کورٹ نے پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی نام بیلڈ پیپر پر چھاتنے کی ہدایت کاغذات نام زدگی مصرد کرنے کا الیکشن ٹرائبونی کا فیصلہ کالا دمکرار پرویز الہی پر ہر انتخابی حلقے میں الیکشن اخراجات کا الگ اکاؤنٹ نہ کھولنے کا الزام تھا جسس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ قانون اور عدالتی فیصلے میں ایسا کوئی ذکر نہیں کہ ہر حلقے کے لیے الگ اکاؤنٹ کھولا جائے الیکشن کا مطلب لوگوں کی شمولیت ہے انہیں باہر نکالنا نہیں آرٹیکل سترہ کہتا ہے کہ ٹھوس وجوہات کے بغیر الیکشن سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا سپریم کورٹ کی پرویز الہی کو پی پی بتس گجرات کی حد تک الیکشن لڑنے کی اجازت پرویز الہی باقی تمام انتخابی حلقوں سے دس بردار ہو گئے بنگلہ دیش پریمیر لیگ کی ٹیم فورچون بارشال نے بھارتی پروپیگنڈا کے غبارے سے ہوا نکال دی شویب ملک پر فکسنگ کے الزامات مسترد کر دیئے کہا فاہوں پر کاننا دھر ہے ٹیم کے مالک نے کہا شویب ملک بہت اچھی کھلالی ہیں انہوں نے ٹیم کے لیے بہت پرفارم کیا شویب ملک نے بھی خود پر لگنے والے الزامات بے بنیاد کرا دے دیئے کہا وہ کپتان تمیم اقوال سے بات کر کے دوبائی گئے تھے جھوٹی خبروں سے انسان کی عزت خراب ہوتی ہے آئندہ بھی ضرورت پڑھنے پر فورچون بارشال کے لیے دستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بی پیل میچ کے تاران شویب ملک کے ایک آور میں تین نو بال پر فکسنگ کے الزامات لگائے گئے تھے پی سی بی کے قائم مقام شیئرمن شاہ خاور کا کھینا ہے کہ لیگز کھیلنا کھلاریوں کا حق ہے لیکن پہلی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ نے کہا ہو کہ کھلاریوں کا فوکس لیگز پر تھا ٹیم کی خرابکار کردگی کی کئی وجوہات ہیں جن کو دیکھنا ہوگا محمد حفیظ نے میچز میں خرابکار کردگی پر بات ہوئی ہے وہ اس بارے میں ریپورٹ دیں گے شاہ خاور نے کہا کہ ایڈ ہاک ازم پر چیزیں چلنا آئیڈیل نہیں ایک سال سے مینجمنٹ کمیٹی کام کر رہی ہے ایک سوال پر بولے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے چیئرمن کا عہدہ سنبھالنے میں کوئی رکاوٹ نہیں فوجی عدالتوں کے خلاف ایسے پر اپیلیں سماعت کے لیے مقرر آئندہ ہفتے جسس سردار تارک مسود کی سہبراہی میں لاجے بینج سماعت کرے گا سنم جاوید با مقابلہ مریم نواز لاہور کے حلقائے نے ایک سو انیس میں بڑا مقابلہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار سنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی سنم جاوید لاہور کے حلقہ این اے ایک سو انیس سے مریم نواز کے مددے مقابل ہوں گی اس کے ساتھ سنم جاوید کو حلقہ این اے ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچاس سے بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کو سنم جاوید کو انتخابی نشان دینے کا حکم سنم جاوید کے کاغذات رمزدگی آر او کے بعد اپلیٹ ٹیبیونل اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے بھی مسترد کر دیئے تھے سپریم کورٹ کی تحریک انصاف کی حمایت یافتہ شوکت بسرا کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت جن ہلکوں کے بیلٹ پیپرز چھپ چکے وہاں نئے بیلٹ پیپرز کی چھپائی سب سے آخر میں ہوگی چھپائی کا کام ایک شیڈیول کے تحت ہو رہا ہے ذراعی الیکشن کمیشن کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں آٹھ سو ٹن بیلٹ پیپرز چھپے تھے اس سال دوہزار ایک سو ستر ٹن بیلٹ پیپرز درکار ہیں بارہ کروڑ سے زائد بوٹرز کے لیے چھپس کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اضافی بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا مارجن بہت کم ہے بیلٹ پیپرز کی جل چھپائی شروع کرنے کا مقصد وقت پر بیلٹ پیپرز کی چھپائی ممکن بنانا ہے اکبال آفریدی نے امام مسجد کو بانی چیمن پی جی آئے کے خلاف بات کرنے سے روک دیا کہا مسجد میں دین کی بات کریں سیاست کی بات کیوں کی امام مسجد نے جواب دیا کہ انہوں نے حق کی بات کی امام مسجد کو منافق کہنے پر نمازیوں نے اکبال آفریدی کو مسجد سے باہر نکال دیا اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی پی ٹی آئے کے حمایت یافتہ امیدواروں کا قرآن مجید پر بانی پی ٹی آئے سے وفادار رہنے کا حلف اٹھانے کا سلسلہ جاری سابق سپیکر قومی سوی حصد کیسر میں سوابی میں جلسے کے دوران قرآن مجید پر حلف اٹھا کر عوام کوئلیکشن کے بعد بھی بانی پی ٹی آئے سے وفادار رہنے کا یقین دلایا کراچی سے پی ٹی آئے کے امیدوار خورم شہ زمان نے قرآن مجید پر حلف کی ویڈیو جاری کر دی خورم شہ زمان نے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئے کے وفادار رہیں گے عاصف زرداری کے بہنوئی پیبلز پارٹی کے امیدوار فضل اللہ پیچھوہ نے ووٹ نہ دینے پر ووٹرز کا پانی بند کرنے کی دھنکی دے دی ساغن میں خطاب کرتے ہوئے کہا بارہ بجے تک ووٹر نہیں نکلے گا تو جام صاحب نہر بند کر دیں گے بانی پی ٹی آئے کے سائفر لہرانے پر اگلے روز امریکہ نے رابطہ کیا واشنگٹن کو اچھا پیغام نہیں گیا سابق ایڈیشن سیکیٹری خارجہ فیصل نیاز ترمزی کا سائفر کیس قسمات میں ٹرائل کوٹ میں بیان کہا کہ امریکی ناظم اللہمور انجلہ اگلر نے ووٹس ایپ پر پیغام بھیج کر کہا تھا کہ انہیں وہ دستاویز چاہیے جو بانی پی ٹی آئے نے جلسے میں لہرا کر امریکہ پر پاکستان کے معاملات میں مداخلت کا الزام لگایا تھا جنگ اور دنیوز کی نمائندے عمر چیما کی ریپورٹ کے مطابق ستائیس مارچ دو ہزار بائیس کو پریڈ ڈراؤن میں ہونے والے عوامی جلسے میں بانی پی ٹی آئے کے جانب سے سائفر لہرائے جانے کے بعد امریکی صفیر نے اس کی کوپی طلب کی تھی لیکن شاہ محمد قریشی نے وزارت خارجہ کو روک دیا تھا کہ اس کی کوپی امریکی صفیر کے ساتھ شیر نہ کی جائے تین دن بعد کابینہ اجلاس بلا کر قائم مقام ناظم العمور رچرڈ شیلر کو دی مارچ دینے کے لیے کہا گیا دو بار کی محلت کے باوجود بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمد قریشی کے مقلہ کی ادم پیشی پر سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی جج کا مقلہ صفائی کی غرازی پر سخت برہمی کا اظہار وکیل صفائی کے معاملین کو کہا گیا آپ تین بار پہلے بھی التوا لے چکے ہیں یہ سارے سرکاری ملازمین ہیں کچھ بیرونوں ملک سے جرا کیلئے آئے ہیں وہ بطور جد صبح نو بچے سے بیٹھے ہیں اب بہت ہو گیا بانی پی ٹی آئے کے معاملین وکیل نے کہا سینئر وکیل سکندر زلکرنین کی دات کی سرجری ہے جان بوچ کر التوار نہیں مانگ رہے ایف آئے کے پروسٹیکیوٹر نے کہا کہ یو اے ای سے سفید جرا کیلئے آئے ہیں مگر وہ گلہ صفائی لہور اور اسلام آباد سے نہیں آئے راہنما پی ٹی آئے آتف خان الیکشن لڑ رہے ہیں ہمت کریں پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کریں پھر گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیں گے وہ سرنڈر کیوں نہیں کرتے انتخابی مہم کی اجازت کی کیس میں پشاور ہائے کورٹ کے جیسٹس عرشد علی کے ریمارکس وکیل سفائی نے کہا کہ پی ٹی آئے کے امیدوار عدالت جاتے ہوئے راستے میں گرفتار ہو جاتے ہیں زرتاج گل کا کیس سامنے ہے جیسٹس عرشد علی نے کہا کہ پھر عدالت نے ریلیف بھی دیا عدالتی حکم پر رہائی بھی ہوئی کوئی الیکشن لڑ رہا ہے تو پہلے حمد تو کرے کیس کی سما جیسٹس سید عرشد علی اور جیسٹس وقار احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی پنجاب میں مزید تیرہ بچے نمونیا سے انتقال کر گئے نمونیا کے مزید ایک ہزار ایک سو بائیس نائے کیسز ریپورٹ محکمہ سہیت پنجاب کے مطابق لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران نمونیا کے دو سو اسی کیس ریپورٹ ہوئے جنوری کے چھبیس دنوں میں پنجاب میں نمونیا سے دو سو تینتیس بچے انتقال کر چکے اور نمونیا کے بارہ ہزار سات سوننیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں قویل خوشک موسم کے بعد ملک کے بالائی لاکھوں میں بارش اسلام آباد میں ہلکی بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا آزاد کشمی میں وادی نیلم سمیت مختلف مقامات پر بھی ہلکی بارش گرد و نواں میں پہاڑوں پر برپاری موسم مزید سرد ہو گیا دھون کے باعث چوبیس ملکی اور بین الاقوامی پروازے منسوخ چھے متبادل ائرپورٹ پر اتاری گئیں گئی میں تاخیر ہو گئی موٹویز اور قومی شہرہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر عوامی نیشنل پارٹی کا پنجاب میں استحقام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کا فیصلہ این پی پنجاب کے جنرل سیکرٹری امیر بہدر خان کی صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعالیم خان سے ملاقات امیر بہدر نے کہا پنجاب بھر میں عبدالعالیم خان اور ان کے پینل کا بھرپور ساتھ دیں گے تحریک انصاف راوی ٹاؤن کے سابق صدر مباشر لال کا آئی پی پی میں شہولیت کا اعلان اٹھارہ فیصد پاکستانی سیاسی جماعتوں کی امیدواروں کا انتظار کرتے رہے کوئی ووٹ مانگنے نہیں آیا اٹھارہ فیصد افراد سے امیدواروں نے رابطہ کیا اپنی جماعت کے لیے ووٹ مانگا گیالپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا سروے میں چھوالیس فیصد کا انتخابات سے پہلے سیاسی سرگرمیاں نہ ہونے کا دعویٰ کہا محلوں اور گلیوں میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی پوسٹر یا بینر نہیں لگا البتہ تیرہ فیصد افراد نے بہت سارے بینرز اور کوسٹرز جبکہ بیس فیصد نے کسی حد تک زیادہ کوسٹرز اور بینرز لگنے کا بتایا ملتان میں پی ٹی آئے کا ورکس کنونشن مناکت کروانے پر جاوید حاشمی کے دامات سمیت چھتے سفراد کے خلاف مقدمہ درج بغیر اجازت کنونشن مناکت کروانے اور پولیس پارٹی پر پتھراؤں کے الزامات کنونشن میں شامل آٹھ کارکون گرفتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی بلاول ہاؤس میں پی ٹی آئے کے سینیٹر سیفولہ عبرو سے ملاقات سیفولہ عبرو کا انتخابات میں اینے ایک سو چورانوے سے دس برداری کا اعلان آسفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جیت عوام کی اور پیپلز پارٹی کی ہوگی تیر پر مہر لگا کر بلاول کو موقع دیں گے تین سو یونٹ مفت بجلی دیں گے کراچی کے علاقے چلے سرگوٹ میں پیپلز پارٹی کے خواتین جلسے سے خطاب میں کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے خواتین کو خود مختار بنایا عورتوں کے لئے پینک بس دی کچھی آبادیوں کو ریگلرائز کیا این آئی سی وی ڈی اور ایس آئی ایو ٹی بنائے چیئرمن اس تحکام پاکستان پارٹی جہانگی تری نے کہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ مل کر ملکی معیشت کو بہتر کریں گے معیشت کو طاقتور بنا کر لوگوں کو روزگار دیں گے ملتان میں کورنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہلکے میں کچھی بستیوں کو پکی بستیوں میں تبدیل کریں گے چیئرمن پی ٹی آئے پارلمنٹیرینز پرویس خٹک نے کہا کہ بانی پی ٹی آئے کہتے تھے اقتدار میں آئیں گے تو ڈالر کی بارش ہوگی بانی پی ٹی آئے کہ آتے ہی ڈالر غائب ہونا شروع ہوگا بینوں شہرہ میں جلسی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئے کہتے تھے کرزہ لیا تو خودکوشی کر لیں گے سعودی ولیہت کی دی ہوئی گھڑی بیچ کر قوم کا شرم سے نیچے کر دیا عوامی نیشنل پارٹی کے رانوما ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ پرویس خٹک جیسے لوگوں کو عزتدار لوگ ووٹ نہیں دیتے چار سدہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد امیدبار کو ووٹ دینے کا مطلب پرویس خٹک کو ووٹ دینا ہے ایمکیو ایم پاکستان نے نغاف شاہ میں پرنڈال سجا لیا ورکرس کنونچن سے خطاب میں ایک نیونر خالد مقود صدیقی نے کہا بلدیاتی الیکشن میں ایمکیو ایم کمینڈرٹ چھینہ گیا ہم اپنی آزادی چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے سیند میں قائم ڈرائن ڈیموکرائٹک الائنس کے راہنما سردار عبد الرحیم آزاد کے موقع پر دس نکاتی منشور کا اعلان کر دیا کہا صوبے میں معاشی صحقام، عدم تشدد، مذہبی رواداری اور سماجی انصاف پر مبنی معاشر کا قیام عمل میں لائے جائے گا رانوما پی ٹی آئی آسد کیسر نے کہا ہے کہ ایک سابق وزیر کہتے ہیں ہم آزاد امیدبار ہیں اور ان کے ساتھ آئیں گے ہم آزاد امیدبار نہیں سوابی میں کارکنوں سے خطاب کہا خیبر پختونخواہ مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی جن جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کامیاب ہوگی قومی وطن پارٹی کے شئرمن آفتاب شیرپاؤ نے کہا ہے کہ سابق حکومت کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کرتے چار صدہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی صوبے میں دس سال برسر اقتدار رہنے کے باوجود عوام کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی ایمکیو ایمکی رانما مصطفیٰ کمال کی قادری ہاؤس میں سادر سننی تحریک سروت اجاز قادری سے ملاقات انتخابی اتحاد کے معاملے پر گفتگو دونوں جماعتوں میں مختلف حلقوں میں اتحاد پر تبادہ خیل جاری رکھنے پر اتفاق مصطفیٰ کمال نے کہا اگر پیپلز بارٹی کی حکومت آگئی تو پورا پاکستان سندھ کی طرح ہو جائے گا الیکشن کمیشن بلدیاتی نمائندوں کی انتخابی مہم کا صرف نوٹس نہ لے بلکہ کاروائی کرے آئندہ الیکشن میں معروف گھرانے کہاں کھڑے نظر آتے ہیں ساہیوال ڈیویجن میں کون کون سے اہم امیدوار ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں ساہیوال ڈیویجن کی سیاست کس کروٹ بیٹھے گی وہاں کے اہم سیاسی گھرانوں کے نشیب و فراس کے بارے میں معروف تجزیہ کا سہیل وڑائش کا تفصیلی تجزیہ آج رات گیارہ بجے سیف جیو نیوز پر پاکستان اور ایران کے صفیر آج اسلام آباد اور تہران میں اپنے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے سفارتی ذراکہ کہنا ہے کہ ایران میں پاکستان کے صفیر محمد متسر ٹیپو تہران پہنچ گئے ایران کے پاکستان میں صفیر رضا امیر مقدم بھی آج پاکستان پہنچیں گے نگران وزیر تعلیم سندھ کا کراچی میں گیاروی جماعت کے انتہانات کے نتائش پر نظرسانی کا مطاربہ کہاں فرس یئر کے انتہانات میں سرسد فیصد بچے ناکام ہوئے اتنی تعداد میں بچے فیل نہیں ہو سکتے کراچی میں انٹرمیڈیٹ بورڈ کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا تلوار والدین کی بڑی تعداد میں شرکت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائیم ورحمان نے خطاب میں کہا کہ چار دن میں مسئلہ حل نہ ہوا تو سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے فرس یئر کے تمام گروپس کے حالی نتائج میں چوالیس ہزار سے زیادہ طلبہ فیل ہوئے ہیں میر کراچی نے ایک سیاسی جماعت کی حمایت میں کیوں بیان دیا الیکشن کمیشن نے مرتضی وحاب سے تحریری وضاحت مانگ لی وضاحت نہ دینے کی صورت میں قانون کے مطابق کاروائی کا بھی کہہ دیا مرتضی وحاب نے کہا تھا کہ انتخابات کے بعد بلاول کی سہبراہی میں بڑے بیمانے پر کراچی میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے پیپلز پارٹی کراچی کے عوام کو مایوس نہیں کرے گی اختیارات اور فنڈز نہ ہونے کا رونا رونے کی بجائے کام کریں گے نیشنل ویمنز کرکٹ چیمپنشپ میں شریک کھلاڑی آپس میں لڑ پڑی دو کھلاڑیوں لوہور کی صدف اور کراچی ایسرا نے ہوتیل میں ملتان ٹیم کی کھلاڑی آئیشہ کی بٹائی کر دی اتنا تشدد کیا کہ ان کی ناک سے خون بہ نکلا آئیشہ دو روز خاموش نہیں تکلیف بڑھنے پر انتظامیہ سے شکایت کی انتظامیہ نے تینوں کھلاڑیوں پر ایک ایک میچ کی پاوتی لگا دی یہ معاملے کی تحقیقات کیلئے چیئر پاس ان ویمنز ونگ تانیا ملک خود کر رہی ہیں بسمہ معروف آلیا ریاض اور ڈیانہ بیگ پی ایس ایل ٹیم اسلام آباد ینائٹڈ کی ویمن ایمپاورمنٹ چیمپئن اور برینڈ ایمبیسیڈر مقرر معاہدہ تیہ پا گیا تینوں پلیئرز اسلام آباد ینائٹڈ کے کیاپ میں شرکت کریں گی فرینچائز کے پوچس کی خدمات بھی انجام دیں گی بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا یوم سیاہ مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہٹتال مقبوضہ وادی فوجی چھانی میں تبدیل اضافی چیک پوستر کائن گانیوں مسافروں راگیروں کی مکمل تلاشی آزاد کشمیر کے تمام زلے ہیڈکوارٹرز میں احتجاجی مظاہرے جلسے اور ریلیز مظافرہ بات میں مقیم کشمیری پناہ گزینوں کا آزادی چوک تک مارچ مظہرین اور کشمیری تنظیموں کا کہنا ہے کہ بھارت کو مقبوضہ علاقے میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق حاصل نہیں سین پریمیر لیگ میں لارکانہ چیلنجز اور سکھر پیٹریئرز مدے مقابل دوسرے میچ میں کراچی غازیز کا سامنا میر پور خاص ٹائگرز سے ہوگا ایونٹ کے تمام میچز جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں ورلڈ ایتلیٹکس فیڈریشن سے منظور شدہ بیالے ساہشاریہ دو کلومیٹر پر مشتمل پہلی کراچی میراثن اتوار کو ہوگی اس کے علاوہ ساہشاریہ ایک کلومیٹر کی ہاف میراثن ریلے ریس اور پانچ کلومیٹر پر مشتمل فن ریس بھی منعقد ہوگی جیو سوپر براہ راست نشر کرے گا بھارتی ٹینس ٹیم کو نئی دلی میں پاکستانی ہائر کمیشن نے ویزے جاری کر دیئے بھارتی ٹینس ٹیم 28 جنوری کو دلی سے اسلام آباد پہنچے گی پاکستان اور بھارت ڈیویس کب گروپ ون ٹائے میں تین اور چار فروری کو اسلام آباد میں مدے مقابل ہوں گے بریزمن ٹیس میں عثمان خاجہ کا آؤٹ بولر کے ریکشن کی وجہ سے یادگار بن گیا اور دل کا رشتہ آپ نے پولیس افسر اور لیڈی پولیس اہل کار کی بھی جوڑی بنا دی گجہ والا کے حامد اور قصور کی زارہ پولیس کے محکمے میں ہیں دل کا رشتہ آپ پر دونوں نے پروفائل بنایا تو جلد ہی دونوں کے خاندانوں کی مرضی سے رشتہ تیبا گیا